بھئے اللہ کے نام پہ ہمیں ووٹ دو ہم یتیم آئے ہم غریب آئے ہمارے پاس کچھ نہیں آئے یہ طریقہ نہیں ہوتا بھئے جان کونسی یہ سوشل میڈیا پہ چلانا ہے نو سوشل میڈیا پہ چلائیں وہ چلائیں وہ ووٹ ادھر سے مانگے یہ نو غریبوں کا خون نہ چوسیں یہ کونسی مزدوری ہم نہیں کرتے آسے لوگ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے منگائی کے بارے میں جو پیٹرول کی وجہ سے سارے چیزیں مہنگی ہوئی ہیں تو میں ان عوام سے پوچھتا ہوں کہ اس کا آپ کی نظر میں کیا حل ہے اور یہ کس طریقے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے جی یہ بھائی تین کھڑے ہیں ان سے بارے بارے سوال کرتے ہیں اور یہ اپنی نظریات میں یا اپنی روشنی میں جیسے ان کو بہتر لگتا ہے یہ بتائیں گے کہ منگائی کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں یا جو آج کے جو ابھی جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں یہ بتائیں گے کہ اس کی نظر میں کیسے چیزیں جو ہیں وہ اچھی ہو سکتے ہیں اس کی نظر میں اور یہ کیا مشورہ دینا چاہیں گے اسلام علیکم بھائی جان میرا نام محمد صفدر ہے سر اور مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے اور پانچ سو ہماری جاڑیاں مزدوری کرتے ہیں اور جب دگان پہ جاتے ہیں پانچ سو لے کے ایک کلو گھیو دیتے ہیں ہمیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی بھی پیسے کم ہیں اور ہم بتائیں ہم کیا کریں آپ کی نظر میں کیا ہونے چاہیے کم سے کم ریٹ کم ہونے چاہیے گھی کا اور چینی کا تو یہ کم کون کرے گا یہ ملک کے حکمران کریں گے اور کون کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ حکمران ایسا کریں گے شاید انہیں غریبوں کا احساس آ جائے اور کر دے چلو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کریں گے بالکل آمین آمین سب کہنا چاہیں گے میں صحیح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے یہ غریب بندہ تو دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا جو آلات ہو گئے ہیں اب حکمرانوں کو کچھ شرم کرنی چاہیے میں تو یہ ہی کہوں گا آپ کے نظر میں جو مہنگائی بڑھی ہے وہ کس کے چیز کے حوالے سے بڑھی ہے کیا ساری بڑھی ہے یا کچھ آپ بہتر کر سکتے ہیں اور آپ کے نظر میں حکمران آپ لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہیے حکمران ہمارے لیے فیلال تو کچھ نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ انہیں ادایت دے وہ کچھ کریں ہمارے لیے مہنگائی تو ہر طرف سے ہی بڑھ گئی ہے کسی چیز میں بھی کوئی کمی نہیں ہے اب پیٹرول کا ریٹ دیکھ لیں سیدھا تیس روپے بڑھا دیا غریب بندہ تو مرا پڑا ہے نا بلکل اب کیا کرتے ہیں آپ ہم ہم جانوروں کا کام کرتے ہیں مویشیوں کا دودھ آپ کی نظر میں وہی ریٹ ہے یا آپ بڑھا دیا ہے نہیں دودھ تو وہی ریٹ ہے دودھ کا تو اتنا خاص ریٹ نہیں بڑھایا جس طرح جانوروں کا چارہ مہنگ ہے اس لحاظ سے سار جی دودھ بھی بڑھ گیا دودھ بھی ایک سو دس روپے بڑھ گیا ساری جو میں کہہ رہا ہوں نا دودھ بھی بڑھ چکا ہے دودھ جو ہے سوڑ پہ ایک سو دس روپے بڑھ گیا پہل جو ساٹھ ستر پہ دودھ تھا لیکن یہ نہیں یہ کسان کیا ہے ٹھیک ہے وہ بڑھانا چاہی ہے دودھ وہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے لیکن چیز ہے مہنگائی اتنی بڑھ گیا کہ انسان کے جو مزدور بند ہے نا اس کی ایوریس سے زیادہ ہو جگہ ہے اب چھے سات سو روپے مزدور کی دھیاری ہے اور کم سے کم اس کا جو خرچہ ہے پانچ سو روپے کلوں گھی ہے اور پیٹرول تلوانے جائے ایک لیٹر ایک سو سی روپے کہاں جائے مزدور ہمیں بتائے ہم کہاں جائیں یار ایک سو سی روپے کوئی یار کیا کریں ہم پانچ سو چالیس روپے آپ گھیہ ہو گیا ہم اب چانہ کی آگر ایک ہزار کوئی کمار پہ لے کاری میں کاریگار ہوں میں پلم بار ہوں اگر میں ایک ہزار دھیاری کمار لے تو میں آدھا کلو گھیہ لہتا ہوں آدھا کلو گھیہ میرے دو سو ساٹھ میں پڑھتا ہے سبزی لیتا ہوں شام کو گھار بچوں کو میں فروٹ لینے کے لیے میرے پاس داس روپے نہیں بچ دے جو مزدور ہے چلو میں کاری کروں میں ہزار بارہ سو کماز جو مزدور ہے چھ سو سات سو روپے دھیاری کمار رہا ہے وہ کدھر جائے اڈے پر کھڑے ہوتے ہیں ان کی چھ سو جو مستری کے پاس مزدور کام کرتا ہے ان کی چھ سو روپے دھیاری ہے اگر چھ سو روپے دھیاری لے کے وہ کہاں سے وہ سبزی خریدے گا وہ گھی خریدے گا وہ چینی خریدے گا وہ بچوں کے لیے دودھ خریدے گا وہ بچوں کو پڑھے گا وہ کہاں جائے گا یہ میں ان حکمرانوں کو کہتا ہوں چاہے عمران خواہ ہے چاہے شباہ شریف ہے چاہے بلاول بھٹو ہے اگر وہ حکمران ہی کرنا چاہتے ہیں نا وہ اگر یعنی کہ عمران خواہ ہے وہ کہتے ہیں نا ریاست مدینہ ہے وہ ریاست مدینہ لانا چاہتے ہیں نا وہ حضرت عمر فروق جیسی ریاست کرے وہ حضرت ابو بکر صدیق جیسی ریاست کر رہے ہیں وہ حضرت علی جیسی ریاست کر رہے ہیں وہ حضرت عثمان غنی جیسی ریاست انہیں اپنے گھار کو اللہ کی راہ میں دے دیا تھا یہ ان کے بنگلے بنے ہوئے ہیں تیکھیں حکمرانوں کے لئے کوچنی ہے یہ کیا ان سے حکمرانی ہے اگر انہیں سیاست کرنی ہے یہ سوشل میڈیا نا موبیل ہے آپ موبیل پہ کر رہے ہیں یہ سوشل میڈیا پہ گھار پہ بیٹھ کے اپنا اچھا ایک دفتر بنے ہیں اپنی عمام کو کہیں کہ یہ بھئی آپ ہمیں وارد دیں ہم آپ کی خدمت کریں ہم نے اپنا صاحب کچھ آپ کا عمام کے لئے دیا دیا کون سے یہ بہن جو ہائلیکپٹروں میں پھیلے ہیں یہ ہوئی جازوں میں پھیلے ہیں اور اس کے بعد ان کے پاس کنوڑوں روپے کے عربوں روپے کے گاریاں ہیں غریب بندہ ایک پیٹرول موٹ سینکل نہیں جائے آپ میرے پاس پچاس روپے تھے میں نے شیئر کیا یہ کون سا طریقہ ہے حکمرانیاں اپنی جیبیں بھڑتی ہیں جلسے اگر لاکھ روپے جلسوں کے اوپر لگا رہے ہیں اب کتنا ملتان میں جلسہ کیا عمران خان نے یعنی کے بلانگ مارچ کیا اب مریم نواز نے رات کو بھاول پر جلسہ کیا اب لاکھ روپے خرچوں گے اگر وہ ہی لاکھ روپے عمام کو دیں وہ پیٹرول سستہ کریں گی سستہ کریں وہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کے اللہ کے نام پر ہمیں ووٹ دو ہم یتیم آئیں ہم غریب آئیں ہمارے پاس کچھ نہیں آئے یہ طریقہ نہیں ہوتا بھئی جان کون سی یہ سوشل میڈیا پر چلائیں وہ چلائیں وہ ووٹ ادھر سے مانگیں یہ غریبوں کا خون نچوں سے یہ کون سی مزدوری عام نہیں کرتے ہمارے پر چلائیں ہمارے پر چلائیں